اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کی ڈیلی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے اگر ہم آج کے کلندر پر نظر ڈالیں تو آج کوئی بھی خاص ایسا ڈیٹا ہمیں نظر نہیں آرہا جو کہ مارکیٹ پر اچھا امپیکٹ ڈاہ سکے لو امپیکٹ ڈیٹا ضرور ہیں فائیو تھرٹی پی ایم پر اگر ہم دیکھیں تو یو ایس کا ٹریڈ بیلنس ہے اس کے ساتھ امپورٹ اور اسپورٹ نمبرز بھی آئیں گے اس کے علاوہ سیون پی ایم پر جو یو ایس کی ٹریجری سیکٹری ہیں جیلن ان کی سپیک ہے ان کے کمنٹس کا آپ خیال کیجئے گا ان کے کمنٹس مارکیٹ پر امپیکٹ ڈال سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی ہم چارٹ پر یہ ہے جی گولڈ کا چارٹ اس وقت اٹھارہ چالیس اکتالیس کے آس پاس چل رہا ہے اگر ہم کل کی بات کریں تو کل گولڈ اٹھارہ اٹھامن کے آئی بنانے کے بعد ریورس ہوا اٹھارہ چالیس کے آس پاس کے لو بنائے اور اٹھارہ اکتالیس اشاریہ سکھ زیرو کے آس پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلی کلوز دیا تقریبا ساڑھن نو ڈالر کے لوز کے ساتھ کل گولڈ ڈیلی بیسز پر کلوز ہوا ہے تو کل گولڈ کا انڈر پریشن آنے کی وجہ جو تھی وہ یو ایس کی ٹین ائر جیلز تھی جن میں کل ایک اچھی تیزی دیکھنی میں آئی اور انہوں نے اپنے ساتھ ڈالر کو بھی لیفٹ کیا اور اگر ہم دیکھیں تو چارٹ پر چلتے ہیں اس کے 3% کے اباب جا کر انہوں نے اپنا ڈیلی کلوز دیا 3.5% کے آس پاس تو کل بھی ہم نے ان کو بڑے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا فیلال یہ اب 3.05% چل رہی ہیں اگر یہ دوبارہ سے اپنے ہائز کی طرف جاتی ہیں ٹھیک ہے جی تھوڑا بہتا یہاں سے ریٹ ریس ہو کر تو یہ چیز پھر گولڈ کو دوبارہ سے انڈر سیلنگ پریشن لے کر آ سکتی ہے کیونکہ یہ اب دوبارہ سے اپنی ان ہائز تک جا سکتی ہیں اگر یہ دوبارہ سے اس لیول کو بریک کر دیتی ہیں تو پھر ہمیں گولڈ میں کا اچھی ریکوری دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس لیے ان پر آپ نظر رکھنی ہیں اس کے علاوہ ڈیٹیل کے لیے آپ کل کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے ڈالر انڈیکس یو ایس کی بانجیلز اور گولڈ کو بھی ڈیلی چارڈ پر ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے اب ہم چلتے ہیں گولڈ پر گولڈ میں آج ہماری کیا ریزسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں انٹرڈے کے لحاظ سے باقی ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اس کے علاوہ آپ مجھ کو ٹیلیگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں دونوں کا جو لنک ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں گولڈ کے جو تمام لیول ہیں ریزسٹنس اور سپورٹ وہ بھی ڈیٹیل سے لکھے ہوتے ہیں تو آج ہماری گولڈ میں کیا ریزسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا ریزسٹنس ایریا اور یہ ہو گیا ہمارا سپورٹ ایریا آج گولڈ میں ٹھیک ہے جی لکھ کر بتا دیتا ہوں آپ کو پھر آپ کو اس کے مزید بھی سمجھاؤں سمجھا دوں گا تو آج جو گولڈ میں ہماری ریزسٹنس رہے گی وہ رہے گی 1448 سے 1440 اگر گولڈ اس کے اوپر کلوز دیتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر اگر نکلتا ہے گولڈ یعنی کہ اس کے اوپر اگر یہ بریک ہو جاتا ہے لیول تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ دوبارہ سے 1858 1865 اور 1870 تک جا سکتا ہے اس کے اب او اس کے نیچے جب تک گولڈ رہے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ اپنے اپ سائیڈ سوری ڈاؤن سائیڈ جو ہے اس کو ریزیوم کر سکتا ہے اور اپنے اس جو سپورٹ ہے 1830 سے 1818 کا جو ایریہ ہے میں لکھ کر بتا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس کو دوبارہ سے جا کر گولڈ جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتا ہے آج جو ہماری سپورٹ رہے گی وہ گولڈ میں رہے گی 1818 سے 30 کا ایریہ یہ والا ایریہ ٹھیک ہے جی تو یہ ٹھیک ہے دوبارہ سے جو گولڈ ہے وہ اپنے اس لیول تک آ سکتا ہے اور یہاں سے آپ کو کچھ دے سکتا ہے یاد رکھے گا کہ اس کے نیچے اگر کوئی کینڈل کلوز ہوئی تو ہم 1820 اور پھر 1810 کی طرف جائیں گے پھر آپ نے اس چیز کو فالو کرنے ٹھیک ہے پہلی کنڈیشن آپ کے پاس یہ ایریہ ہے 1828 سے 1850 کا ٹھیک ہے بریک آؤٹ پر پھر آپ اس ریکشن میں چلے جائیں گے جس سائیڈ پر بریک آؤٹ ہوگا کیونکہ ٹرینڈ فیلحال گولڈ کا ویک ہے باقی اگر کچھ لیول چینج ہوئے تو وہ میں پھر آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ